میں ایک مضمت اور ایک اتجاج کرنا چاہوں گی اسلامباد کے جلسے کے حوالے سے اسلامباد کے جلسے میں جناب وزیراعالہ جو ہیں ہمارے پختونخواہ کے علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک خاتون جو کہ وزیراعالہ جو سی ایم پنجاب ہیں ان کے لیے بہت ہی نازیبہ اور نامناسب الفاظ استعمال کیے وہ بھی ایک سیاستدان کے علاوہ ایک ماں ایک بیٹی ہے جن کی تظلیل کیے گی کون سا مذہب کون سا قانون جناب سپیکر اس بات کی اجازت دیتے ہیں آپ اپنی خواتین کی تظلیل کریں بھرے جلسوں میں بھرے پنچائتوں میں اور بھرے جرگوں میں ان کی تظلیل کریں کہ پیلی ٹیکسی کیا کانعارہ کس نے بلند کیا تھا پکچریں کس نے گرائی تھی دو دو حکومت جن کی نہیں پورے کر رہی تھی کیا اس وقت تیریک انصاف موجود تھی کیا تیریک انصاف کے لیڈر نے ان کو کہا تھا کہ آپ دو دو سال مکمل نہ کریں اور اگر آپ پھر ریسنٹ بات کرنا چاہتے ہیں اور واقعی ہمارا مو کولنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ریکارڈنگ سنا دیتا ہوں یہ ایوان بھی سنیں یہ میڈیا والے بھی سنیں تاکہ پتہ چلے کہ کس نے کیا لبکشائی کی ہے کیا بات کی ہے سر یہ درہ سنیں پلیز میں نہ رہا ہوں کچھ بتتمیزی کی سیاست چھوڑو منشیات زدہ شخص زینی مریض بطپودار گن بھٹی آدمی ہیدر دیکھا ہے نو سر بول مکروک کردار بندر ہے اس کے آٹھ میں ماتشس ہے منشیات کا عادی ہے مریم نواز شریف نہ بتتمیز ہے نہ بے عدب ہے بزن آدمی نشا کر کے بے سود پڑھو بت کردار شخص کی دنوں کا باپ سب سے بڑا چوند سر سر صرف 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 ریکارڈ پہ لانے کا مقصد ہے سر سر اب اس کے بعد بات کرتے ہیں خواتین کے اوپر بات کی جاتی ہے کہتے ہیں خواتین کے متعلق بڑی بات کی ہے بڑا شور وہ ویلا نیشنل میڈیا کے اوپر بھی عورت کارڈ بھی ان کو یاد آیا ایک عورت چھ سات ماہ سے جیل میں ہے جس کا سیاست سے دور دور کا تعلق نہیں باپردہ خاتون اس کا گناہ یہ ہے کہ اس کے ہزبین پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہے اور اس کو اس لیے گریفتار کیا گیا تاکہ اس کے ہزبین پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان کو کمزور کیا جائے جو ان کا خواب رہے گا پھر ذاتی نوئیت کا کیس جو کہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اس کو نہ صرف چلایا گیا بلکہ اس کا میڈیا ٹرائل بھی کیا گیا روزانہ عدد کیس کے اوپر میڈیا کے اوپر آ کے بات کی جاتی تھی کہ عدد کیس کا یہ ہوا عدد کیس کا وہ ہوا شادی پہلے ہوئی شادی بعد میں ہوئی سر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں تو اخلاقیات نہیں ہیں ہمارے قوم کے بچوں کے اخلاقیات آپ کیوں خراب کر رہے ہیں اسلام ہے نہیں پختودر کشتان نہ غیرت نہیں یہ کھام جا رہے ہیں تحریک انصاف کی یہ تربیت نہیں ہے صرف آئینہ دکھانے کا مقصد تھا سر کہتے ہیں ووٹ عمران خان کے نام پہ ملا ہے بلکل ملا ہے بھرملہ کہتے ہیں کہ ملا ہے سینہ چھوڑا کر کے کہتے ہیں ملا ہے عمران خان اس پاکستان کا اللہ کے بعد وائد امید ہے دوہزار بائیس سے پہلے سروے اٹھائیں کہ اس پاکستان کے نوجوان کتنے پر امید تھے نوجوانوں کے اندر کتنی امید تھی پاکستان کس سمت میں چل رہا تھا پاکستان کے متعلق کیا اندازے اور شمارے لگائے جا رہے تھے دوہزار بات کے بعد جب پی ڈی ایم کو گورنمنٹ ملی اس کے بعد کیا شمارے اور اندازے لگائے جا رہے ہیں امید ٹوٹ چکی ہے نوجوان اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم پچھلے دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار چوبیس تک آج کے دن تک اپوزیشن کی ان پولیٹیکل پارٹیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کے چیمپین اور ہمیں جمہوریت کی سمجھ نہیں ہے تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج بڑی مفصل اور آئین اور قانون کے اوپر بات ہوگی آئین کے ساتھ سٹینڈ لیا جائے گا ملک کے اندر جو انیناؤنسٹ مارشلہ ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی لیکن بڑا افسوس ہوا کہ جہاں پہ آئین کو روندہ جا رہا ہے آئین کے اوپر بات ہونی چاہیے گورنمنٹ حکومتی عراقین نے آئین کے اوپر بات کی اور اس کے اوپر وہ بھی بات کرتے اور اگر نہ کرتے اس کا جواب دیتے آئین کے بنیادی شکوں کی بات ہوئی آج آئین کے آرٹیکل 280 آرٹیکل میں سے جو تین آرٹیکل آم فورسز کے لیے ہیں اور اس کے اوپر بات ہوئی میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے اوپر یہ ساتھی بھی بات کریں گے بات نہ ہوئی ہم آئین کی بات کرتے ہیں یہ حکومت کی اوپر آ جاتے ہیں ہم آئین کو روندے کی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جی آپ کی کارکردگی یہ ہے ہم کہتے ہیں آئین کے ساتھ کڑا ہونا چاہیے اوہ جی آپ کا منسٹر یہ ہے چیف منسٹر یہ ہے اوہ بھائی منسٹر منسٹر کہلیں گے چیف منسٹر بھی کہلیں گے لیکن پہلے وہ آئین کو تو بچائیں کہ جس مسوڑے جس ڈاکومنٹ کے نیچے ہم اس ایوان کے اندر موجود ہیں اور جو آئین جو مسوڑہ جو ڈاکومنٹ اس ایوان کو سپریم بناتا ہے اس کے اوپر تو پہلے بات کریں اس کے بعد جو ہے کارکردگی کے اوپر بھی بات کریں گے اس کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر بھی بات کریں گے اس کے اوپر بات کریں گے کہ کس کی کارکردگی اچھی تھی کون جو ہے ڈیلیور کر سکا اور کون کس نے ڈیلیور نہیں کیا لیکن اگر اتنا ہی شوق ہیں تو پھر بات کرتے ہیں ذرا حکومتی کارکردگی کے اوپر بھی سر لائن ایڈر کی اوپر بات ہوئی پاکستان دیری کے انصاف کو جب دوہزار اٹھارہ میں فیڈرل گورنمنٹ ملے اور دوہزار تیرہ میں صوبائی حکومت ملی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ تب اس صوبے کی کیا پوزیشن تھی اور اس ملک کی کیا پوزیشن تھی صوبے کے ہر چوک چو راہے کے اوپر بم دماغہ خون کی ہولی کیلی جاتی رہی یہ عمران خان ہے جس کے ویجن کے اندر دوہزار چار میں بھی جس نے کہا تھا کہ یہ آپریشن ملٹری آپریشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے اور جب دوہزار تیرہ میں ہماری یہاں پہ اس صوبے کے اندر حکومت بنی اس کے اوپر اس کے بعد جو ہیں اس صوبے کے اندر لا آئر اینڈر کا سیچویشن اس محد تک بہتر ہوا کہ جو لوگ اپنے ہی حکومت کے اندر اپنے حجروں میں نہیں بیٹھ سکتے تھے وہ لوگ جو ہیں ازادانہ طور پہ جلسے کرنے لگے تقریریں کرنے لگے ایکٹیویٹیز کرنے لگے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی امریکی غلامی کے نیچے رجیم چینج کیا گیا اس کے بعد پھر اس ملک کے اوپر بد امنی کا یہ جن نازل ہوا یہ ہماری جو جو پولیس ہے جس کے اوپر بات کی جاتی ہے سر یہی پولیس تھی جس کو ہم نے ڈپولیٹسائز کیا یہی پولیس تھی کہ دس سال کے اندر کسی پولیٹیکل ورکر کو انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا وکٹمائزیشن نہیں کی لیکن جب ان کو غیر قانونی طور پہ غیر آئینی طور پہ بندر بانڈ کی اٹارہ ماہ کی حکومت ملی تو انہوں نے وہ کارنامے دکھائے جو آپ نے پچھلے دو تین ماہ سے اس ایوان کے اندر سنے لوگوں کے گروہ کی پامالی ہوئی اسی پولیس کو انہوں نے ڈسکریڈٹ کیا ڈسکریڈٹ کیا پولیٹیکلی اس کو جو ہے استعمال کیا سر بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں پولیٹیکل ایک جو روایات ہے سر دوزر آپ کو بھی پتہ ہے کورم پورا ہے بہرحال آپ اس کی سپیچ کو ڈسرپٹ کرنا چاہتے تھے وہ آپ نے کر دیئے گھنٹیاں بجائیں جی دو منٹ کورم ابھی پورا کر لیتے ہیں گھنے لیں کورم پورا ہے یا نہیں ہے انام صاحب سمیشہ سے جو ہیں یہ کورم کی نشان دیگی کرتے ہیں شلیہ چاہے سلام اپریشیئٹ کرتے ہیں ہم آپ کو کیا کیا بات کرتے ہیں سر لائن آرڈر پہ بات ہو رہی تھی سر یہ جو آج لکی مروت میں یا باجوڑ میں جس کے اوپر وہاں کے لوگ بات کر رہے ہیں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اپوزیشن لیڈر صاحب کچھ دل گردہ دکھا کے نام لیں گے کہ وہ لوگ نکلے کس کے خلاف ہے بٹ انفورچونیٹلی کچھ نہیں بولا یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ اگر ہر ادارہ اپنے آئینی حدود اور قیود کے اندر کام کریں گے ہی تو سارے مسئلے حل ہوں گے لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ اس لیے نہیں بول سکتے کیونکہ پھر جو ہمارے کیسز لگے ہوئے ہیں ایم پی ایس کے فارم فورٹی فائیو ایم پی ایس کے تو پھر تو اسمبلیہ خالی ہو جانی ہے اور ساری اسمبلیہ کے اندر تیرے کے انصاف کے ایم پی ای جانے ہے تو آپ لوگ مجھے پتا ہے آپ لوگ کی مجبوریوں کا اور مجھے خوبی احساس ہے کہ آپ لوگ اس کا نام نہیں لے سکتے ہم تو بات کریں گے آئین کا سر لائن ایڈر کیوں پر بات ہوئی جس پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ ہے اپوزیشن لیڈر سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس چھے مہینوں کے اندر انہوں نے اپنے لیڈر سے اپنے پرائیم منسٹر سے اتنی بات تو کی ہوگی کہ یہ غریب صبح ہے پنجاب کے اندر اتنا سیلری دی جاتی ہے یہاں پہ اتنی دی جاتی ہیں وہاں پہ یہ شہدہ پیکجے یہاں پہ یہ ہے وہاں پہ یہ کمپنسیشن ہے یہاں پہ یہ ہے غریب صبح ہے ان کے تقریباً اٹارہ سو سے دو ہزار ارب روپے آپ کے ذمہ واجب الادا ہے کتنے انہوں نے اس کے اندر رول پلے کیا اور کتنے پیسے صوبے کے لیے لے کے آئے تاکہ اس سے ہم لائن اڈر کی سیجویشن بھی بہتر کرسکے اپنی انیورسٹیز کو بھی پیسے دے باقی چیزوں کے اوپر بھی ہم انویسمنٹ کرسکے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے اندر آپ رول پلے کریں گے سر پلیٹیکل کلچر کی بات ہوئی تحریک انصاف انیس سو چینوے میں بنی دوہزار تیرہ میں حکومت ملی لیکن مجھے یہ بتائے میں کسی کو ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں ضرور کہ پیلی ٹیکسی کیا کانعرہ کس نے بلند کیا تھا پکچریں کس نے گرائی تھی دو دو حکومت جن کی نہیں پورے کر رہی تھی کیا اس وقت تیریک انصاف موجود تھی کیا تیریک انصاف کے لیڈر نے ان کو کہا تھا کہ آپ دو دو سال مکمل نہ کریں اور اگر آپ پھر ریسنٹ بات کرنا چاہتے ہیں اور واقعی ہمارا مو کولنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ریکارڈنگ سنا دیتا ہوں یہ ایوان بھی سنیں یہ میڈیا والے بھی سنیں تاکہ پتہ چلے کہ کس نے کیا لبکشائی کی ہے کیا بات کی ہے سر یہ درہ سنیں پلیز میں آ رہا ہوں کچھ بتتمیزی کی سیاست چھوڑو منشیات زدہ شخص زینی مریض بٹ پودار گن بھٹی آدمی ہی در دیکھا ہے نو سر بول مکروک کردار بندر ہے اس کے آت میں ماتشس ہے منشیات کا عادی ہے مریم نواز شریف نہ بتتمیز ہے نہ بے عدب ہے بزن آدمی نشا کر کے بے سود پڑھو بت کردار شخص کی دنوں کا باپ سب سے بڑا چون سر سر صرف 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 ریکارڈ پہ لانے کا مقصد تصر صرف اس کے بعد بات کرتے ہیں خواتین کے اوپر بات کی جاتی ہے کہتے ہیں خواتین کے متعلق بڑی بات کی ہے بڑا شور و اویلہ نیشنل میڈیا کے اوپر بھی عورت کارڈ بھی ان کو یاد آیا ایک عورت چھ سات ماہ سے جیل میں ہے جس کا سیاست سے دور دور کا تعلق نہیں باپردہ خاتون اس کا گناہ یہ ہے کہ اس کے ہزبین پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہے اور اس کو اس لیے گریفتار کیا گیا تاکہ اس کے ہزبین پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان کو کمزور کیا جائے جو ان کا خواب رہے گا پھر ذاتی نوئیت کا کیس جو کہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اس کو نہ صرف چلایا گیا بلکہ اس کا میڈیا ٹرائل بھی کیا گیا روزانہ عدد کیس کے اوپر میڈیا کے اوپر آ کے بات کی جاتی تھی کہ عدد کیس کا یہ ہوا عدد کیس کا وہ ہوا شادی پہلے ہوئی شادی بعد میں ہوئی سر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں تو اخلاقیات نہیں ہیں ہمارے قوم کے بچوں کے اخلاقیات آپ کیوں خراب کر رہے ہیں اسلام ہے نہیں پختودر کشتا نہ غیرت نہیں یہ کام جا رہے ہیں تحریک انصاف کی یہ تربیت نہیں ہے صرف آئینہ دکھانے کا مقصد تھا سر کہتے ہیں ووٹ عمران خان کے نام پہ ملا ہے بلکل ملا ہے بھرملہ کہتے ہیں کہ ملا ہے سینہ چھوڑا کر کے کہتے ہیں ملا ہے عمران خان اس پاکستان کا اللہ کے بعد وائد امید ہے دوہزار بائیس سے پہلے سروے اٹھائیں کہ اس پاکستان کے نوجوان کتنے پر امید تھے نوجوانوں کے اندر کتنی امید تھی پاکستان کس سمت میں چل رہا تھا پاکستان کے متعلق کیا اندازے اور شمارے لگائے جا رہے تھے دوہزار بات کے بعد جب پی ڈی ایم کو گورنمنٹ ملی اس کے بعد کیا شمارے اور اندازے لگائے جا رہے ہیں امید ٹوٹ چکی ہے نوجوان اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں سارے نوجوانوں نے آٹھ فروری کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ عمران خان کو پرائم منسٹر بنائیں گے آج بھی وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو چڑھائیں اس کو پرائم منسٹر بنائیں پاکستان کو اٹھائیں ہم کہتے ہیں کہ عمران خان نکلے گا وہ پرائم منسٹر بنے گا پاکستان کو لائر نرڈر سچویشن سے بھی نکالے گا پاکستان کو معیشت کہ معیشت کو بھی سربلندی کے اوپر لے کے چلے گا گرین پاسپورٹ کی عزت بھی ہوگی اور دنیا کے اندر پاکستانی سر اٹھا کے جئیں گے اس لیے کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا تھا عمران خان کے ساتھ یہ ساری چیزیں لنکھ ہیں سر بات ہوئی ایف ڈبلیو کی ایک تو یہ عمران خان کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑے لکے نہیں اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے سر ایف ڈبلیو کے ٹیکے ہماری حکومت میں نہیں ملے ذرا چیک کرے ریکارڈ ہماری حکومت میں جب ہمارا ہیرو میرا بائی نوجوانوں کا لیڈر مراد سعید منسٹر تھا لوگوں کے چولے بنتے کیوں؟ کیونکہ یہ کرپشن نہیں کر سک رہے تھے اس وقت ان کے کرپشن بنتی ہوئی تھی آج بھی اسمبلی کے فلور پہ اور ریکارڈ پہ وہ سپیچے پڑی ہوئی ہے ایک ہزارہ کی موٹروے اپریشنل ہوئی تھی اور ہزارہ موٹروے آج بھی چیک کر لے ہماری گورنمنٹ میں اف ڈبلیو کو نہیں ملی ریکارڈ کے اوپر یہ موجود ہے اور ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں سر آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے وہ تو سب کو اس لیے ماننا پڑے گا کہ ہم نے ان کو ٹو ترڈ میجورٹی دی ہے لیکن ہم باقیوں کو حقیقت پوری طرح سے اس لیے نہیں مانتے کہ جن کی حکومتیں فارم فورٹی سیون کی بنیاد پہ بنی وہ کیا حقیقت ہوں گی ہاں لنگڑی حقیقت مان سکتے ہیں آدھی آدھی حقیقت مان سکتے ہیں پوری حقیقت اس پاکستان کے اندر ایک پی ٹی آئی ہے جو کہ آج اپنے اصل ووڈ کے بنیاد پہ ان اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں انہوں نے سرہ پوزیشن لیڈر نے پیشکش کی اچھی بات ہے اس صوبے کے لیے صوبے کے عوام کے لیے اور ہم سب کے ساتھ بیٹھیں گے صوبے کے مسائل کے لیے ہم سب کے ساتھ بیٹھیں گے لیکن سر پہلے یہ ایک ٹرس ڈیفیسٹ وہ ختم ہونا چاہیے کیونکہ کسی کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو ہمیں یاد ہے ذرا ذرا دوہزار آٹھ میں جب الیکشن ہو رہے تھے اپوزیشن کی ایک الائنز بنی جس میں عمران خان صاحب جماعت اسلامی مسلم لیگ نون باقی بھی جماعتیں اور انہوں نے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا لیکن جب آگے سے لولی پپ دکھایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو اقتدار دی جا سکتی ہے تو دم دبا کے باگ گئے اور بائیکارٹ سے انہوں نے انہوں نے بائیکارٹ سے جو ہیں چلے گئے اور وہ الیکشن میں اب اگر ہم کسی بات کی اوپر متفق ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پہلے تو یہ ہمیں تسلی کرائی جائے کہ اس طرح سے جو ہیں کوئی دم دبا کے باگے گا نہیں بلکہ کڑا ہوگا کیونکہ اس ملک کے اندر صرف عمران خان ہے جو کہ آج جیل میں اس کا تیروہ مہینہ ہے آج بھی کڑا ہے فرم کڑا ہے چٹان کی طرح کڑا ہے ڈیل نہیں کر رہا کسی بات کو نہیں مان رہا سوائے آئین اور قانون کے ہمیں وہ لوگ یاد ہیں کہ جن کو ایک ڈنڈا پڑا بیمار ہو کے چلے گئے اگر ایسی ایک ڈنڈے کے بعد پھر جانا ہے تو پھر اس سے چاہے کہ ہم اس جمہوریت کا کی جنگ اپنے کندوں پہ اور اپنے مسلس کے اوپر لڑے